تلنگانا کانگریس میڈیا انچارج سجادہ پال نے کہا کہ ان کی حکومت روحیت ویمولا کے قاتلوں کو سزا دے گی ہمارے ساتھ کانگریس تلنگانا میڈیا انچارج سجادہ پال جی موجود ہے میں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پولیس نے جو روحیت ویمولا کے معاملے میں جو ریپورٹ پیش کی ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ دلی تو نہیں ہے اور کلوز کر دی ہے دیکھیں بہت درباگے پورن ہے کہ دوہزار اٹھارہ کی ریپورٹ دوہزار چوبیس میں چناؤں کے بیچوں بیچ جمع کری جاتی ہے اور یہ بات میں پہلے سے کہتی رہی ہوں کہ کہ کویتا کو ارسٹ اگر کیا گیا ہے تو کیول اس لئے کیونکہ بھاجپا چاہتی ہے کہ بی آرس کو کچھ اٹینچن مل جائے یہ ان کی سٹرٹیجی کا ایک حصہ ہے مگر وہ کام نہیں کر رہا ہے ان کے کرنے کے باوجود بھی اور آپ دیکھی رہے ہیں کہ کس طرح سے بہت کچھ پردان منتری موڈی جی نے پہلے فیس کے بعد بولا سیکنڈ فیس کے بعد بولا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ ہار رہے ہیں اب ہار کی ہتاشہ ہے اور باہر جانے کی بوکھلا ہٹ ہے اس لئے پردان منتری جی اس طرح کے بیان بھی دے رہے ہیں اور جہاں تک اس ماتر کی بات ہے روید مہمولا جی کی تو کل ہی آپ نے سن لیا کہ اس کو جب سممیٹ کیا گیا تو یہ پچھلی سرکار کی ریپورٹ ہے دوہزار اٹھارہ کی بنی ہوئی ریپورٹ اتی دن تک کیوں روکی گئی اور پھر اس وقت کیوں جمع کری گئی چناؤں کے بیچے ہو بھی جب سب چناؤں میں بیزی ہیں اور جیسے اس بات کا کھلا سب سے پہلے بی جی پی کو پتا چلا ہے نہیں عجیب بات اور جیسے یہ بات سامنے آئی دی جی پی صاحب نے آدیش دے دیے ہیں کہ اس کا ری انویسٹیگیشن ہوگا اس کو ہم پوری طرح سے خارج ویسے ہی کر رہے ہیں آج صبح کی جو تازہ کبر ہے اس میں ہمارے ایک سپوکس پرسن ہے جو اس مومنٹ میں روہت ویمولا کے پریوار کے ساتھ ان کے ساتھ پڑھے ہیں وہ پی ایش ڈی سکولر تھے جس وقت روہت ویمولا بھی تھے وہاں پہ اور انہوں نے آجیٹیشن کیا تھا دس سال دس دن ان کو جیل میں بھی رکھا گیا تھا اور ان کو بھی ساتھ میں ان کے اور وہ گئے تے ملنے کے لیے چیف مینسٹر ریونت ریٹی جی سے اور انہوں نے انہیں بقاعدہ آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ سمیں دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے آلریڈی آرڈر دے دیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور اس میں کس کا کیا رول ہے وہ تو جانچ میں پتا چلی جائے گا اور نشت طور پر اس وشے میں ہم کاریوائی کریں